کہتے ہیں شکشہ، سواست اور آواز یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے بنا کسی بھی انسان کے لیے زندگی جینا مشکل ہے قاس کر گریبوں کے لیے بھارت میں ہر سال 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو گریبی سے جوجنا پڑتا ہے صرف اس لیے کیونکہ ان کی کمائی کا ایک بڑا حصہ سواست پر خرچ ہو جاتا ہے لوگتانترک دیش میں سرکار سے یہ امید کی جاتی ہے کہ شکشہ، سواست اور آواز یہ تین بنیادی چیزیں سرکار ہوئے کرائی گی لیکن یہ امید سال در سال بس امید ہی بنی رہ جاتی ہے بھارت میں ایک سانسد کے سواست پر سرکار سالانہ 51,000 روپے سے زیادہ خرچ کر دیتی ہے اسی دیش میں عام ناغرے کے سواست پر سالانہ خرچ 1800 روپے کے قریب ہے سواست منترالی کی اور سے جاری نیشنل ہیلتھ اکاؤنٹس کی رپورٹ میں 2018-19 میں سواست پر ہوئے خرچ کی جانکاری دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 2018-19 میں کیندر اور راجیوں کی سرکاروں نے سواست پر کتنا خرچ کیا ہے 2018-19 میں سواست پر 5,96,000 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوئے تھے ان میں سے 2,42,000 کروڑ روپے کیندر اور راجی سرکاروں نے خرچ کیے باقی کا خرچہ لوگوں نے خود اٹھایا یا پھر نجی سنستھاؤں نے آسان بھاشا میں کہیں تو بھارت میں سرکار ایک وقتی کے علاج کے لیے روز محس 5 روپے خرچ کرتی ہے اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے سواست پر سرکار ایک روپے خرچ کر رہی ہے تو ایک سانسد کے سواست پر اس کی تلنا میں 39 روپے خرچ ہو رہی ہے 2013-14 میں سرکاروں نے ایک وقتی کے سواست پر سال بھر میں 1042 روپے خرچ کیے تھے 2017-18 میں سواست پر جی ڈی پی کا محض 1.35 فیصدی خرچ ہوا تھا WHO کی ماں نے تو بھوٹان اپنی جی ڈی پی کا 2.65 فیصدی جبکہ شری لنکا 2 فیصدی خرچ کرتا ہے اس لحاظ سے ہمارے پڑوسی دیش ہم سے زیادہ خرچ ہیلتھ پر کرتے ہیں ناشنل ہیلتھ ایکاؤنٹ 2014-15 میں کہا گیا تھا کہ سرکار کو سواست پر جی ڈی پی کا کم سے کم 5 فیصدی خرچ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کا خرچ کم کیا جا سکے لیکن ہم وقت سے بہت پیچھے چل رہے ہیں کیونکہ بھارت نے 2025 تک سواست پر جی ڈی پی کا 2.5 فیصدی ہی خرچ کرنے کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے سواست پر لوگوں کی جیب سے ہونے والا خرچ جتنا کم ہوتا ہے اتنا اچھا مانا جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں تک سرکاری سواست سے سویدھائیں پہنچ رہی ہیں لیکن بھارت میں فیلحال اس کو لے کر ابھی بہت کام کرنا ہے حالات ایسے ہیں کہ بیماری سے تنگ آ کر لوگ آت مہتیا کرنے کو بھی مجبور ہو جاتے ہیں ناشنل کرائم ریکارڈز بیورو کی رپورٹ کے مطابق 2021 میں آت مہتیا کرنے کی دوسری بڑی وجہ بیماری ہی تھی 2021 میں 30,446 لوگوں نے بیماری سے تنگ آ کر آت مہتیا کر لی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں دیش اور دنیا کے تمام بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج تک اس سمیہ پوری دنیا میں لوگ کنفیوزڈ ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور یہ سپشتہ ہم آپ کو اپنے اس نئے شو میں لیں گے سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیں گے اس شو میں میرے بالوں کا علاوہ کچھ گری نہیں ہوگا ہر خبر بلیک اینڈ وائٹ کی طرح بلکل سپشت ہوگی ہے موسیقی